بسم اللہ الرحمن الرحیم نکل نکانامہ بھی حاصل کر سکتا ہے اگر نکانامہ کھو جائے تو متعلق یونین کونسل سے اس کی مصدقہ نکل بھی حاصل کی جا سکتی ہے نکل کے حصول کے لیے بھی مقررہ فیس یونین کونسل میں جمع کروائی جا سکتی ہے نکانامہ چونکہ پبلک دستویز ہے اس وجہ سے اس پر انحصار کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ہم ریلائی کر سکتے ہیں دو ہزار بارہ سی ایل سی ایک سو پانچ لاہور رضیہ بیگم ورسز جنگ باز اندراز شدہ نکانامہ قانون شہادت انیس سو چوراسی کے آرٹیکل اٹھاسی کی زیلی دفعہ پانچ کے تحت پبلک دستویز سمجھا جاتا ہے لیکن اگر اس پر کوئی تنازہ ہو تو ایسی صورت میں نکانامہ کو پبلک دستویز کے طور پر نہیں لیا جائے گا دو ہزار وائل آر صفحہ نمبر پانچ سو ستتر ایسا نکانامہ جو مسلم لا آرڈیننس انیس سو اکسٹھ کے تحت ریجسٹر ہوا ہو اور اس کے مستند ہونے پر آئلی عدالت کے سامنے سوال نہیں اٹھایا جا سکتا ہاں البتہ اگر ایسا نکا دوکہ دہی فراد یا جالسازے سے کیا ہو تو اس کے لیے ہرجانہ موجود ہے اس بات کو انٹرپلیٹ کیا گیا ہے پی ایل ڈی دو ہزار لاہور صفحہ نمبر تین سو پچپن مسلم لا آرڈیننس انیس سو اکسٹھ کے تحت ہونے والی شادی کی ریجسٹریشن ہونا ضروری ہے لیکن اگر نکاہ کی ریجسٹریشن نہ ہو تو نکاہ باطل نہیں ہوتا اگر کوئی فریق نکاہ ریجسٹریشن نہیں کرواتا تو وہ مسلم فیملی لاو آرڈیننس انیس سو اکسٹھ کے تحت سیمدار مانا جائے گا اس کو انٹرپلیٹ کیا گیا ہے دو ہزار نو ایم ایل ڈی سفہ نمبر نو سو باسٹھ نکاہ نامہ سرکاری دستاویس ہے اور اس کی کاپی فریقین کے درمیان واقعاتی بیان ثابت کرنے کے لیے مناسب شہادت ہے دو ہزار چھے ویل آر لاہور بی سفہ نمبر تین سو انچاس نکاہ نامہ کے کالب نمبر تیرہ میں مہر کی رقم اسی ہزار روپے مقرر کی گئی جبکہ کالب نمبر چودہ میں پانچ سو روپے لکھی گئی کالب نمبر پندرہ میں درج تھا کہ اگر خامد بغیر کسی وجہ کے بیوی کو طلاق دے یا دوسری شادی کرے تو اس صورت میں وہ مدیعہ کو اسی ہزار روپے ادا کرے گا ان حالات میں مدعالیہ کو مہر کی رقم اسی ہزار روپے ادا کرنے کا پابند ہوگا دو ہزار دس ایم ایل ڈی نو سو تیس لاہور نکاح نامہ کے اندرجات میں واضح درج تھا کہ آٹھ تولے سونے کے زیورات بھی مدعالیہ نے مدیعہ کو بے وقت نکاح لکھ دیئے تھے ان اندرجات پر دعویٰ دائل ہونے سے پہلے یا بعد میں مدعالیہ نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا قانون کے مطابق نکاح نامے کو ریجسٹرس دستاویز کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے نکاح نامے میں لکھے گئے آٹھ تولے کے زیورات مہر کی رقم کے پچاس ہزار روپے کے علاوہ تھے ایپیلٹ کورٹ نے فیصلہ دیا کہ مہر کی رقم کے پچاس ہزار کے علاوہ مدعالیہ آٹھ تولے زیورات کی مارکٹ ویلیو کے حساب سے رقم وصول کرنے کی بھی حق دار ہے اس کے لئے ہم ریلائے کر سکتے ہیں دو ہزار دس وائی ال آر صفحہ نمبر چوبیس سو باون پشاور صحیح نکاح کے لئے نکاح کی ریجسٹریشن لازم شرط نہیں ہے اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے دو ہزار چار وائی ال آر صفحہ نمبر دو سو انتالیس اے جائدات کا انتقال جو کہ حق مہر کے بدلے نکاح کے وقت کیا گیا ہو وہ حیبت تصور کیا گیا نکاح نامہ ایک سرکاری دستاویز ہوتے ہوئے شہادت کے طور پر قابل قبول ہوتا ہے اور وہ جائدات کی انتقال کے لئے قابل قبول تھا اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے پی ال ڈی دو ہزار لاہور صفحہ نمبر دو سو چھتیس اے عورت نے نالش دائر کرتے ہوئے حق مہر کا مطالبہ کیا تو محالک فریق شوہر نے عذر پیش کیا کہ نکاح نامہ میں اندرجات ٹھیک نہیں تھے تو ایسی صورت میں وہ مضبوط شہادت کے ذریعے ان اندرجات کی تردید کرنے کا بابند تھا وگرنا عدالت نکاح نامے کے اندرجات کو دست قرار دے گی اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے پی ال ڈی دو ہزار لاہور تین سو پچپن سی اسی طرح نکاح نامہ جو ہے وہ ایک سرکاری دستاویز ہے اور اس کی مصدقہ نقل نکاح ریجسٹرار یا سیکرٹری یونین کونسل جاری کرنے کا مجاز ہے اور اس طرح سے جاری کردہ مصدقہ نقل بطور گواہی اور ثبوت قابل تسلیم اور جائز سمجھ جائے گی اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے دو ہزار دو سی ایسی صفحہ نمبر پانچ سو اٹھارہ حق مہر کی ادائیگی اگر نکاح نامہ میں تحریر جائدات کی صورت میں ثابت ہو تو جائدات بیوی کے حق میں منتقل سمجھ جائے گی اور اس کی حیثیت مسلم گفت کی طرح ہوگی چنانچہ مہر کی جائدات کا قبضہ عورت کے حوالے کردینے پر حق مہر کی ادائیگی ثابت ہو جائے گی اور نکاح نامہ میں اندراج کے بعد کسی الگ ریجسٹریشن کے ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی اس کے لئے ہم نلائے کر سکتے ہیں دو ہزار چھ ایم ایل ڈی صفحہ نمبر تری پن مہر کی بجائے شوہر کی طرف سے بیوی کو دیے جانے والے جائدات کا توفہ جس کا اندراج نکاح نامہ کے کالن نمبر تیرہ میں ہے اس کی سچائی کا نکاح نامے سے گہرہ تعلق ہے اور اس کی تردید نہیں کی جا سکتی جب حامد مہر کی جگہ اپنی ہونے والی بیوی کو جائدات کا توفہ دے دے تو وہ اسے واپس لینے کا مجاز نہیں پی ایل ڈی دو ہزار چار سپریم کورٹ صفحہ نمبر دس مسلم آئلی قوانین انیس سو اکسٹھ کے تحت ایسا کوئی قانون موجود نہیں جس کے ذریعے شادی کی ریجسٹریشن کو منسوخ کیا جا سکے یونین کونسل کے نازم کو بھی ایسا کرنے کا کوئی احتیار حاصل نہیں ہے شادی کے بزابتہ ہونے کے بارے میں کسی فریق نے کوئی سوال نہیں اٹھایا اس وجہ سے شادی کے سٹیفکیٹ کو درست تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی دو ہزار تین وائی ایل آر صفحہ نمبر چودہ سو اکتالیس شادی مرد اور عورت کے درمیان مواختہ ہے جس میں اجاب و قبول ہوتا ہے انیس سو ستانوے پی سی آر ایل جے سات سو اٹھاون لاہور اگر عورت بزریہ دعوی مہر جو کہ نکانامے میں درچ تھا وہ تلق کرتی ہے اور خامن نکانامہ کے اندراج کو درست تسلیم نہیں کرتا تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ نکانامے میں درج اندرجات کو مصبوط شہادت کے ساتھ رد کرے بسورت دیگر عدالت اس بات کی پابند ہے کہ وہ نکان میں درج اندرجات کو صحیح اور بازابتہ طور پر تسلیم کرے پی ایل ڈی دو ہزار لاہور صفحہ نمبر تین سو پچپن اس طرح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نکانامہ جو ہے وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے اور نکانامے میں درج مالیت کے زبرات یا جائدات کی حوالے سے اگر شہادت پیش کرنے کی ضرورت ہو تو نکانامے کو بطور پبلک ڈاکومنٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ